اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علیہ السنین ایک بار اسلامیک اینڈ سوشل ورک یوٹیوب چینل کے ساتھ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کو ایک ایسی خبر سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک ایسا دلچسپ واقعہ بتانے جا رہا ہوں بلکہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی ہمیں موقع ملے تو ہم پورا دن بھی سوتے ہوئے گزار دیں لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جسے بظاہر تو لگتا ہے کہ اپنی نیند سے پیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور کرے لیکن جاپان سے تعلق رکھنے والے دیسو کی ہوری نامی شخص کا دعوی ہے کہ وہ گزشتہ بارہ سال سے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ یعنی کہ تھلٹی منٹ تیس منٹ سوتا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق چھتیس سالہ ہوری کو جس چیز نے سونے کے اس عجیب عادت کی طرف راغب کیا وہ یہ تھی کہ وہ آٹھ گھنٹے سو کر باقی سولہ گھنٹوں میں سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے جو وہ ایک دن میں حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ صرف دن میں آدھا گھنٹہ ہی سوتے ہیں اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں چھتیس سالہ ہوری کا کہنا ہے وہ اپنی روزانہ کی نیند کے شڑول کو کم کرنے کے بعد ایک اچھی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور کم سونے کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے ہوری نے ایک ٹی وی شو کے عملے کو تین دن تک ان کی مسلسل نگرانی کرنے کی اجازت بھی دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی سوتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا میرے یوٹیوب چینل اسلامیک اینڈ سوشل ورک کو لائک سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں میرے یوٹیوب چینل نینس نین نیوز کو لائک سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں